اسلام علیکم بچوں کیسے آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور گھر پہ سیف ہوں گے پیارے بچوں آج ہم سیکنڈیر کا اپنا لیکچر نمبر نائن سٹارٹ کرنے جا لیں اور اس لیکچر نمبر نائن میں میں سمجھئے کہ ٹو پانڈ ون کے بلکل اینڈ پر ہی آگیا ہوں بلکل لاسٹ کیٹگری کے پاس پہنچ چکا ہوں سوال ہوگی اور آج میں آپ کے لئے سوال لے کر آیا ہوں سوال نمبر چودہ ہے کتاب کھولیجئے فیفٹی ٹو پہ آجائیے اور کویسٹن نمبر پورٹین کی طرف آجائیے میں مسکرائے اس لئے دیں میرے ایک دوست آیا ہے بڑا اچھا اس نے مجھے ہائی کیا چلتا ہے تو پورٹین کی طرف جب میں جاؤں گا تو میرے بچے سوال کیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کتاب آپ لوگ کے سامنے ہوگی دیکھئے گا اس کو ذرا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ورڈ اس سرکم سرکل والا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی یوز کیا اگر آپ کو یاد ہو اور میں ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے ریویو کر دیتا ہوں دوبارہ سے دیکھئے گا دھیان سے کہہ رہا ہے وی ہوا سرکم سرکل تو بیٹا سرکم سرکل ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جو ٹرائنگل کے تینوں ورٹیسز سے پاس ہو اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو یہ سوال یا اس طرح کی لوجک میں تھرڈین میں یوز کروا چکا آپ یاد کریں آپ کو یاد آئے گا سر نے ایک کام کروا ہے اور اس ٹرائنگل کا اگر جہاں تک ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے کارڈینٹس ہیں اے بی اور سی تو جہاں تک اے پوائنٹ کے کارڈینٹس کا تعلق ہے وہ ہیں بیٹا 2,1 بی پوائنٹ کے کارڈینٹس سے بیٹا 5,2 اور سی پوائنٹ کے کارڈینٹس سے بیٹا 3,4 وہ کہہ رہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو سرکم سرکل کا سینٹر معلوم کرنا ہے آپ سینٹر کدھر ملے گا بھائی وہ میں آپ کو بتا دے دوں یہ سرکل بناوا ہے آپ کے پاس اور یہ رہا اس سرکل کا سینٹر میں نے پھر دوبارہ ایزیوم کیا کہ اس کے کارڈینٹس کیا ہوں گے x, y کیونکہ 2 دیمینشن میں تو آپ کارڈینٹس کو x اور y سے ڈینوٹ کرتے ہیں لوجک کیا ہے کیا یہ لوجک بھی سوال میں سوال جیسی ہوگی ایکویڈسٹنٹ والی کی جو پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا یس ڈیفینیٹلی ایسا ہونے والا ہے اب وہ ہوگا کس طرح سے ہوگا اس طرح سے بیٹا کہ اگر آپ سارے بچے نوٹ کریں تو اگر یہ سینٹر ہو گیا تو یہ والا فاصلہ بھی ریڈیس یہ والا بھی ریڈیس اور یہ والا بھی کیا ہو جائے گا ریڈیس سرکل کی بانڈی پر موجود کسی بھی پوائنٹ کا اس کے سینٹر سے فاصلہ ہمیشہ ہمیشہ کانسٹنٹ نکلتا ہے فکس آتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو یہ بات تو یہاں پہ کلیر ہو جانی ہے تو آپ نے پہلے کچھ ازمشنز کر لینے ذرا دھیان سے سنیے گا آپ نے کہا let p x, y is the required center of a circum circle کہ پہلے تو آپ یہ suppose کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو x, y ہیں وہ کارڈینیٹ ہیں اس circum circle کے center کے اب کیونکہ یہ circle کی تعریف کے مطابق ہے لہٰذا میں یہاں پر یہ بات کہنا غلط نہ ہوگی بیٹا کہ a سے p کا فاصلہ b سے p کا فاصلہ اور c سے p کا فاصلہ یہ سب کچھ radius r کے برابر ہوگا کل صرف اتنا تھا کہ وہ تینوں فاصلے برابر ہوں گے ایک وی distant point کے آج میں آپ کے سامنے یہ بات radius کے برابر لے کے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو لیٹس سی بیٹا اب کرنا کیا ہے وہی کام ہوگا بیٹا ایک بار ap کو bp کے برابر لیں گے ایک بار bp کو میرا بچہ cp کے برابر لیں گے سی بیٹا سی برابر لیں گے میں نے کہا میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ a سے p کا فاصلہ b سے p کے فاصلے کے برابر ہے therefore using کونسا والا فارمولا جارہ نام بتاؤ df df بولے تو distance فارمولا بچھو اس فارمولے کے مطابق یہاں پر بھی آپ روٹ لگا دیں گے اور یہاں پہ بھی آپ روٹ لگا دیں گے اب اگر میں a p کی بات کروں تو ذرا دھیان سے سنا پڑھائی کس طرح سے کی جاری ہے کون a ہوگا کون p ہوگا a یہ رہا اور p یہ رہا پڑھا کیسے رہوں a p پہلے a بات میں کون آ رہے p تو اس کے coordinates کیا ہوں گے x1 y1 اور میرے بچے اس کے coordinates کیا ہوں جائیں گے x2 y2 تو جب آپ اس پہ فارمولا operate کرنے x میں سے 2 جائے گا y میں سے 1 جائے گا اور جب آپ b p کو study کریں گے تو پہلے b r ہے بعد میں p r ہے تو x میں سے 5 جائے گا y میں سے 2 جائے گا x میں سے 5 جائے گا اور میرے بچے y میں سے 2 چلا جائے گا آئیے بیٹا اسے further simplify کرتے ہیں یہ whole square کے چار فارمول ہے اس کو a مان لیں گے اس کو b مان لیں گے so it becomes a minus b whole square فارمولے operate کرنا شروع کرتے ہیں a square minus 2ab plus b square a square minus 2ab plus b square یہی فارمولا بیٹا یہاں بھی operate کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس a square minus 2ab plus b square plus a square minus 2ab plus b square بچوں let's arrange this arrangement کرنے پہ کیا ہوگا x square y square minus 4x minus 2y 4 میں ایک جمع کرو 5 آ جائے گا یہی کام بیٹا یہاں بھی کر کے دیکھو جب آپ اگلا کام یہاں پہ perform کرنے جائیں گے تو وہ کس انداز سے ہوگا یہ ہو جائے گا x square y square minus 10x minus 4y 25 25 4 جمع کرو بیٹا 29 29 آ جائے گا اس کے پاس اگلا کام کیا ہونا چاہیے taking square on both sides دونوں side وں پہ کیا لگے square وہ square بیٹا یہاں بھی operate کریں گے اور میرے بچے یہاں بھی operate کریں گے بھئی root سے squares کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے اب کیا بستہ ذرا وہ دیکھ plus 5 x square plus y square minus 10 x minus 4 y plus 29 جو cancel ہوتا ہے کر دیجئے نو x square y square x square y square cancel ہم چاہتے ہیں کہ x سمیشہ positive رہے بار بار میں جملہ بولو line کی equation تو آپ minus 10 x minus 4 y کو اٹھا کے یہاں لے آئیں گے اب جیسے آپ اس سب کو اٹھا کے یہاں لائیں گے تو ہوگا کیا وہ دیکھنا ہے کہ آگے ہم working کس چنہ سے کریں گے تو بچوں جب یہ آئیں گے تو اپنی sign کو بدھ لیں گے minus کا 4x plus 10x minus 2y plus 4y اور 5 میں سے 29 minus ہوگا 5 میں سے 29 minus ہوگا اب جب ان دونوں کو minus کریں گے تو یہ بنے 6x ان دونوں کو minus کریں گے بنے 2y ان دونوں کو minus کریں 24 equal to کے بعد 0 آگے بچوں یہاں سے 2 کا table common ہے 3x plus y minus 12 is equal to 0 2 کر رہا ہے multiply بیٹا وہاں جا کے divide کرے 3x plus y minus 12 is equal to 0 call it equation number 1 اور یہ جو 1 آپ کے پاس آئی ہے this is called the linear equation into variable کل بھی آئی تھی 16 سوال میں آج بھی آگئی ہے 14 سوال میں آپ کے سامنے اور میں نے اسے جانتے بوچھتے 1 کا نام دے دیا linear equation آگئی اچھا جیسے AP کو BP کے برابر لیا پورا solve کہ ہم BP length کو CP length کے برابر لیں اب لگنا اس پہ بھی distance formula ہی چاہیے اور دونوں پہ لگے گا BP پہ بھی لگے گا اور CP پہ بھی لگے گا تو آئی ذرہ دیکھتے ہیں کہ distance formula ہم کیسے operate کریں گے توجہ بیٹا بوٹ پہ رہنی چاہیے دھیان سے پیارے x میں سے 3 جائے y میں سے 4 جائے x میں سے 3 جائے y میں سے 4 جائے آئیے بیٹا formula کو open کر لیتے دیکھتے کیا ہوتا ہے a square minus 2 ab plus b square a square minus 2 ab plus d square equality کے پاس دوسرے والے کو دیکھتے وہ کیا بنتا ہے a minus b کا ہوئی square کھولو a square minus 2 ab plus b square a square minus 2 ab plus b square formula open کرنے کے بعد انہیں تھوڑا سا arrange کرنا ہوگا جب آپ arrangement پہیں گے تو inside the root یہاں کیا بنے گا یعنی کہ اگر میں اسے دیکھنا چاہوں تو اسے تھوڑا سا میں لکھ minus کا 10x minus کا 4y 25 میں 4 جمع کیا بیٹا 39 آگیا equality کے بعد کیا ہوگا میرے بچے اس کو بھی دیکھ لو اسے لکھ رہا ہوں x square plus y square minus 6 6 minus 8 y 25 میں 9 جمع 25 آگیا square guy کرنا اس کا مطلب تصہ وصہ تو کرنا ہی پڑھے گا اسا بسا تو کرنا ہی پڑے گا taking square on both sides ts and bs اچھا جب آپ squaring کرنے جائیں گے تو یہ root سے square vanish جائیں گے اب جب یہ root سے square vanish ہو گئے تو میرے پاس بچتا ہے x square y square minus 10x minus 4y plus 29 یہا کیا بچتا x square y square minus 6x minus 8y plus 25 بچوں یہ x square y square x square y square سے cancel out ہو جائیں گے آپ کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ x ہمیشہ positive رہے تو ہونا کیا چاہیئے یہ پورا پورا expression جو minus 10 والا نہیں اس کے پاس جائے گا اس سائٹ پہ اس کے ندیجے کیا ہوگا یہاں آ جائے گا 0 equality کے بعد کیا ہوگا مطلب ایک سائٹ پہ 0 آگیا نا پورا complete 0 آ جائے تو یہاں تو آگیا 0 equality ریلٹی کے بعد کیا ہوگا 10 x پلس کا ہو جائے 6 x minus 8 y minus کا ہو جائے 4 y plus 25 plus 29 minus 0 اپنی جگہ ویسے ہی رکھا یہ ہو جائے 4 x minus کرو ان دونوں کو minus 4 y 25 29 nکالو minus 4 مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں 4 common اور آپ کو بھی لگنا ہی چاہیے تو اگر میرے بچہ تم یہاں سے 4 common نکالو x minus y minus 1 4 multiply وہاں جا کر کیا کرے divide it becomes the equation becomes the equation becomes the equation becomes x minus y minus 1 is equal to 0 now look at equation number 2 look at equation number 2 یہ 1 تمہارے سامنے ہے یہ 2 تمہارے سامنے ہیں کیا دوبارہ سے یہ دو linear equation آگئی ہیں آپ کے سامنے دھیان دیجئے گا look at equation number 1 and look at equation number 2 now اگر مجھے سب سے پہلے چاہیے center کیا سنٹر کیا ہوگا تو بھئی simple way تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں add کروا دوں equation 1 کو اور equation 2 کو دوبارہ دیکھ لو یہ y minus کا یہ y kis kis plus کا شاید سول میں سوال میں کل کے lecture میں ایسا کر کے دیکھ لو تو کیا ہوگا بیٹا 3x plus y minus 12 is equal to 0 x minus y minus 1 is equal to 0 جب اب add کرنے جائیں تو y plus اور minus کے cancel ہو جائیں گے 3x میں x plus کیا بیٹا 4x آ گیا یہ minus 13 is equal to 0 میں اس کو یہا سے رب کر رہا ہوں بیٹا تھوڑا سا تا کہ ہم آگے بڑھیں تو جب ہم یہاں تک پہنچیں تو یہاں سے 4x برابر ہو جائے 13 کے اور x کا آنسر آرہا ہے میرے بچے 13 upon 4 دیکھیں میں اس point p کا x معلوم کر لیا ہے اب جب میں نے point p کا x معلوم کیا تو اگلا کام کیا ہوگا ہم put کروا دیں گے اس x کی value کو لے جا کے میں کہ مرضی ہے تو 1 میں ڈالو یا 2 میں اچھا میرے پاس اپنی choice ہے میں کو لگا 1 کے مقابلے میں 2 زیادہ آسان ہے پورنگ لی اور آپ کو بھی ایسے لگنا چاہیے تو 1 کو اٹھا کے 2 میں ڈالو دیں گے بیٹا تو ایکویشن 2 implies that لکھا وات x minus y minus 1 جہاں x وہاں 13 upon 4 آئے یہ y minus کا وہاں جا کر plus کا ہو جائے گا lc ہم لیجئے 4 آئے 4 بنزہ 4 ہو جائے گا اور at the end میرے پاس یہاں پہ y کا answer آ رہا ہے یعنی after simplification اگر میرے پاس y کا answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے after calculation وہ میرے پاس آ رہا ہے y is equal to 9 upon 4 تو بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا center of circle تھا وہ آیا 13 by 4 and 9 by 4 ایک answer تو میں یہ block کرتا ہوں دوسری چیز اسی سوال کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا بات تھا کہ آپ اس کا radius بھی نکال لیے پڑھ دیجئے آپ question 14 ریڈیس بھی نکال لیے تو بٹا اگر ایسا ہے تو آپ کو یاد ہو کر میں نے ریڈیس کے لیے ای پی بی پی سی پی تینوں کو لکھا تھا تو میں نے کہا کہ اگر تو مجھے ریڈیس نکال نا ہے تو وہ ریڈیس ای پی کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور ای پی کیا تھا ہمارے پاس ای ٹھنک ایکس مائنس ٹو کا ہول اسکوائر اور وائ مائنس من کا ہول اسکوائر اور یہ ای پی وہی یہ بیٹا میرے بچے جو میں نے آپ کے سامنے سٹارٹنگ میں پہلے سوال میں لکھا تھا ہوں یس ایکس میں سے ٹو جائے گا بائی میں سے بن جائے اب ایکس بائی تو آپ کو پتہ ہے نا جہاں ایکس وہاں تھرٹین اپاؤن فور آئے گا مائنس ٹو کا ہول سکوائر جہاں وائر وہاں نائن اپاؤن فور آئے گا مائنس ون کا ہول سکوائر بچے جب آپ اس کا lcm شریف لیں گے تو یہ ہو جائے گا تھرٹین مائنس فور ٹو جا ایٹ اوور فور کا ہول سکوائر یہاں کیا ہوگا lcm لنکھ فور آئے گا فور بنز فور کا ہول سکوائر پیارے بچوں اب یہ ہمارے پاس ہو جائے گا فائی اپاؤن فور کا ہول سکوائر اور فائی اپاؤن فور کا ہول 25.16 لکھیں lcm لیں 16 25 جمع کریں اوپر جا 50 آئے گا انڈ میں اسے کنسل کریں یہ ہوگی اس کو کرنے نورمل طریقہ میں آدمی اب نورمل ہوں طریقے بھی اب نورمل ہوتے ہیں تو یہاں پر نوٹ کیجئے اس نوٹ کے اندر دونے ایک سکھانی چھوٹی سکھ گیا تو یہ آپ دو لائن میں جواب لکھیں سنیے گا پہلے یہ سوال سے اٹھ ادھ سنیں اگر فرض کریں کہ پہ لکھا ہو انڈر دی روٹ اے سکوائر پلس اے سکوائر الجبرا میں لکھا ہوتا نا یاد تو آپ اسے لکھیں گے انڈر دی روٹ ٹو اے سکوائر الجبرا میتھڑ سے مان لیا سا لکھیں اب انڈر اٹو ویسی رکھیں کہ اے بہار آ جائے گا پہلے اجیس سمجھو اب بلکل یہی لوجک اس پہ لگاؤ کیا یہ دونوں سیم ہیں اسکوائر ہیں ایڈ ہو رہے ہیں ٹو ٹائم فائر پون فور کا ہول سپائر بات تو وہی کیوں تھی لمبی چھلانگ لگائیں فالتو اور تھوڑا ڈیفرن بھی کر گو صحبت چایسے کر رہا آپ الگ ہو جاؤ اس سے تو یہ فائیو اپن فور کا روٹ سے سپائر پٹے گا اور انڈر اٹو ویسی آ جائے گا یہ آنسر ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آنسر اور یہ ہوا ہمارا کوسٹن فورٹین تگڑا سوال دو سے تین بار میری ویڈیو کو دیکھنا بیٹھ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے کام کر پکے ہو جاؤ اور یہ آ سکتا ہے مجھے لگ رہے دو دار اکیس میں اس میلاری اس میں سے بتا رہوں مقصد سے ٹھیک ہے نا چلو ملتے ہیں کے لئے لیکچر میں